جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان اس ٹائنگ جیل میں ہے لے بھی نہیں ان کا کروانا کریب وائل ہو گیا جس میں عمران خان اور شباز شریف کی کافی شدید تقرار ہو گئی تو ان کی کیا گفت ہوئی؟ آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں میں دو چیزیں کلیئر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پر چھوڑنا چاہتا ہوں دوسرا ڈانلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پر نہیں ملنے گئے تھے امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز کے پر گئے تھے جس کے اندر ان کا کلیرلی انٹرسٹ ہے افغانستان اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان جو میرا نظریہ تھا اس نظریہ پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اور ہم جو ریلیشنشپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک ون سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائیڈ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں ہم اپنے نظریہ کے مطابق افغانستان افغانستان میں ہمارے بھائی چالیس سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارا انٹریسٹ ہے کہ وہاں آمن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے اور یہ وہ وہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائیٹڈ سٹیٹس ہمارے پوائنٹ او فیو پہ کنورج کیا اب نرندر موڈی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا ہم وہاں انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے میں کوئی وہ مونٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا میں نے ایک سپل فیٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا برے صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پہ ہے ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کریں ہم تعلقہ ٹھیک ہو اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے سارا برے صغیر اٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں مجھے دو منٹ پر کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں جو میں نے نہیں کیا ابھی تک مجھے آپ مجھے سجیشن دیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا پانچ سال آپ کی حکومت ہی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا تب آپ نے کیا کیا تھا کتنی دفعہ آپ نے کون سی آپ کی ڈپلومیٹک میشن تھی جب کشمیریوں بجارے تکلیف میں تھے یا ہم تو ہمیں تو گیارہ مینے ہوا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ستیگر صاحب سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکا رہا ہے کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ کیا کروں اور بتائیں کیا کریں پلیز آنسر کریں بلاول بٹو صاحب بلاول بلاول بٹو صاحب جی جی میاں صاحب پلیز ایک تو جام سپیکر آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں امران نیری خان نیازی کہا کروں گا دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا کانی نہیں پھٹیز ورٹ میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں قوم کو انسپائر کریں اور کشمینیوں کو میسیج دیں کشمینیوں کو امید کا میسیج دیں کشمینیوں کو امید دلوائیں ان کو تسکین دلوائیں ان کے سروں پر دست شفت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جی اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا کشور نہیں بلاہو البٹو صاحب بلاہو البٹو صاحب تو دوستے یہ ایک پرانا کلپ تھا امران خان کا اور امران خان کی یاد میں آپ لوگوں کو دکھایا کیونکہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے وہ قید میں ہیں تو اس کلپ کے اندر آپ نے واضح طور پر دیکھا کہ امران خان جب وزیراعظم پاکستان ہوتے تھے یہ تب کا کلپ ہے وہ کتنے سنسیر ہوتے تھے اس ملک کے ساتھ اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتا دے میں کیا کروں تو پھر یہ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا پہ حملہ کر دو تو ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں جبکہ شباز شریف کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کیا جس پہ ان کی آپس میں جو ہے وہ شدید تقرار ہوگی امران خان نے کہا کہ بھئی کہا تو تھا یعنی کہ امران خان اور شباز شریف ساتھ ساتھ سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا بیگ میں ایک فاصلہ تھا لیکن ساتھ ساتھ وزیراعظم کی اور جو جو ہوتا ہے صدر یعنی کہ جو مطلب اپوزیشن کا لیے ہاں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے ان کی ساتھ ساتھ سیٹے ہوتی ہیں لیکن بیگ میں فاصلہ ہوتا ہے تو امران خان نے ان کو صاف طور پر کہا کہ آپ نے کہا تو تھا یہ بات تو خیر یہ جو ویڈیو ہے یہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر انسپسکرائیب ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ